موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مکسد مسالہ کے معزز بیوورز کیسے ہیں آپ سب رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو اللہ تعالیٰ آپ کو سارے روزے رکھنے کی حمد عطا فرمائے اور صحت و تندرستی عطا فرمائے آمین سوم آمین آج میں آپ کو چکن سموسا پٹی بتانے لگی ہوں چکن سموسا گھر پہ کیسے بناتی ہیں جو چھوٹی سموسیاں ملتی ہیں وہ تو اس کے لئے بہت سادہ سے انگریڈینٹ ہیں اور میں آپ کو بہت ہی ایزی میتھڈ سے بتاؤں گی کہ گھر پہ آپ سموسا پٹی کیسے بنا سکتے ہیں یہ میرے پاس میدہ ہے ایک کلو نمک ڈالیں گے ڈے ٹی سپون پانی آپ نے نورمل لینا ہے اور میدے میں کچھ بھی شامل آپ نے نہیں کرنا بیکنگ پوڈر بغیرہ یہ اجوائن ہے دو چٹکی اور یہ میرے پاس بلکل سمپل سا ووٹر ہے کوئی گرم نہیں میں نے کیا اب ہم اسے مکس کریں گے اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے بلکل جیسے ہم آٹا گونتے ہیں نا سیم ویسے ہی ہم اسے گوندیں گے بلکل بلکل جیسے گھروں میں آٹا گوندہ جاتا ہے سیم اسی طریقے سے یہ ڈو گوندے گی اور اب یہ ڈو گوند چکی ہے آدھے گھنٹے کے لکے ہم اسے ڈھک کے رکھ دیں گے اور آدھے گھنٹے کے بعد میں آپ کو سموسا پٹی بنانے سکھاؤں گی ہماری جو سموسیوں کی ڈو ہے وہ بلکل ریڈی ہے تقریب میں آدھے گھنٹے کے بعد میں نے اس کا یہ چھوٹے چھوٹے اس کے پیڑے بنانے ہیں چار یا پانچ اپنے تبے کے حصہ آپ نے پیڑے بنانے ہیں یہ دیکھیں سیم یہ میں نے بنانے ہیں اب میں آگے پروسیس اس کا بتاتی ہوں کیا کرنا ہے ہم پانچوں پیڑوں کو ایک سائز میں بیل لیں گے ہم نے پانچوں روٹیاں چھوٹی چھوٹی بیل لیں ہیں ایک جیسی اب ہم ان پر بہت اچھی طرح سے گھی برش کریں گے یا آپ آئل بھی لگا سکتے ہیں کنارہ اس کا خالی نہیں رہنا چاہیے گھی سے یہ دیکھیں ہم نے اس پر گھی لگا لیا اب ہم ایک چھوٹکی میدہ لیں گے اور اس کے اوپر ایسے سپرنکل کریں گے پھر ہم دوسری روٹی اٹھائیں گے اس کے اوپر رکھیں گے اور سیم پروسیس ہم ایسے ہی کریں گے آئل بریش کریں گے کنارہ خالی نہیں ہونے چاہیے ایک چھوٹکی میدہ سپرنکل کریں گے اور پھر سے تیسری روٹی اس کے اوپر رکھیں گے پھر سے وہی دھرائیں گے پانچوں روٹیوں کے ساتھ ایسے ہی آئل بریش کریں گے یہ ہماری پانچوں روٹی ہے اب ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تاکہ یہ تھوڑی سیٹ ہو جائے پھر اسے بیل کر ایک بڑی ساری روٹی توے کے حساب سے بیل لیں گے یہ سیٹ ہو چکی ہے اور ہم نے ہاتھ کی مدد سے اسے ایسے پریس کیا تھا اب ہم اسے بیلن سے بیل لیں گے یہ سیم بیلنی ہے کناروں سے بھی اور درمیان سے بھی اور توے کے نیچے بلکل درمیانی سی آگ جلا دینی ہے اور آئل کوٹ کر دینا ہے تاکہ روٹی توے کو چپ کے نہیں تھوڑی سی اب ہم اسے جب ہاتھ میں اٹھائیں گے تب بڑی کریں گے تھوڑی سی روٹی ہم جب توے پر ڈالیں گے تو ایسے بڑی کریں گے اور توے پر بڑی احتیاط کے ساتھ ہم اسے ڈال دیں گے سیدھا کر لیں گے بلکل ہلکی آگیا تبے کے نیچے اسے پڑھیں گے یہ خودی روٹیاں کنارہ چھوڑنا شروع کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے اسے ایسے اٹھانے لیکن ابھی یہ تھوڑی کچھی ہے اور پک جائے یہ ہماری اوپر والی روٹی بلکل ریڈی ہو گئی ہے ہمیں اسے اتار کے اس طرف رکھیں گے اور اس کی سائیڈ پھر سے ہم چینج کر دیں گے اور ادھر سے ہم روٹی اٹھائیں گے یہ دیکھیں یہ خود ہی چھوڑتی جانا ہے اس نے روٹیوں تبے نے یہ ہماری تیسری روٹی دیکھیں کتنی پتلی ہے ہاتھ جال رہے ہیں ابھی دکھاتے ہوئے بعد میں دکھاتے ہوں گے اور یہ دیکھیں کتنی آسانی سے پانچوں روٹیاں الاغ ہو گئی ہیں یہ دیکھیں کتنی پتلی ہے میں تبے پر ہی دکھاتی ہوں آپ کو اتنی اس کی پتلی لیئر ہے کہ تبہ بھی اس میں سے نظر آ رہا ہے تھنڈی ہوتا یہ دیکھیں کتنی پتلی شیٹ بنی ہے کہ اس میں سے ہاتھ بھی نظر آ رہا ہے ایسی ہی پتلی شیٹ ہمیں چاہیے اب ہم اسے ترتیب وائز پانچوں شیٹ کو رکھ دیں گے پانچوں شیٹ ہم نے رکھ لی ہیں تو اگر آپ اس کا سیم سائز چاہتی ہیں تو آپ کوئی بھی کور لے کے تو سائیڈوں سے ایسے کٹ دیجئے یہ سیم سائز میں بن جائیں گی لیکن میں چونکہ نہیں کٹتی زیادہ نہیں کرتی کیونکہ ہمارے جو ایجیز ہیں وہ بھری گئے تو اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے پانچوں روٹیوں کو ایک ساتھ رکھیں گے اور آہستہ آہستہ اس کی ہاتھ رکھ کے ایسے کٹنگ کر لیں گے کرنے کے بعد ہم پھر سے ہاف کو پھر سے ہاف کٹنگ کریں گے اس کی یہ دیکھیں ایسے کٹنگ ہو گئی ہے اسے اس کے اوپر رکھیں گے ہماری ساری شیٹس کٹ گئی ہیں یہ دیکھیں اب اس کی میں آپ کو فیلنگ کیسے کرتے ہیں اسے بند کیسے کرتے ہیں وہ بتاؤں گے 2 ٹیبل سپون ہم نے میدہ لیا ہے اس میں پانی ڈال لیں گے ہم ہس بے ضرورت ایک پتلی سی لئی بنا لیں گے تاکہ جب سموسیاں بنائیں تو ان کے ایجز بند کر سکے ایسے لگا کے یہ دیکھیں ہم نے سموتھ سا پیسٹ بنا لیا ہے اب جہ بلکل ریڈی ہے تو چلیے اب ہم اپنی سموسیوں کی سٹفنگ کرتے ہیں یہ جو ہم نے شیٹس بنائی ہے یہ ہم ایسے شاپر میں رکھیں گے تاکہ یہ اکڑے نہ برائی نہ ہو جائے اور یہ دیکھیں یہ ہم نے ایسے پکڑی ہے اسے ایسے فولڈ کریں گے اور اس کے کنارے پر ہم یہ پیسٹ لگائیں گے اور اسے ایسے کر کے بند کر دیں گے یہ دیکھیں یہ جو اس کا کنارہ ہے نا یہ بلکل بند ہونا چاہیے اب ہم اس میں فیڈنگ کریں گے اس میں فیڈنگ کریں گے آپ ہس بے ضرورت کر لیں بس اس میں فیڈنگ تھوڑی رکھی جاتی ہے دوبارہ سے اس کے ہم چاروں طرف ایسے لگائیں گے کوئی بھی اس کا کنارہ کھالی نہیں ہونا چاہیے اسے ایسے پیک کریں گے یہ دیکھیں اور یہ جو ہمارا کنارہ بچتا ہے نا ہم نے اسے ایسے فولڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری سموسی بلکل ریڈی ہے ہماری سموسیاں سٹفنگ کے بعد ریڈی ہو چکی ہیں پانچ پیڑے ہم نے کیے تھے پانچ شیٹیں بنی تھی جو ہم نے کٹنگ کر لی تھی پانچ شیٹوں سے ہماری سموسیاں بیس بنی ہیں تو یہ دیکھیں یہ اتنی باریک ہے کہ ان میں سے آلو چکن فیل کیا ہوا نظر آ رہا ہے تو چلیے اب ہم اسے فرائی کرتے ہیں ایسے ہی باقی کی ساری سموسیاں تیار کر لیں گے اور اسے فریز کرنے کے لیے شاپر میں ڈال کر ہم اسے فریزر میں رکھ دیں گے تو حسبے ضرورت نکال کر فرائی کر لی جیے گا جی ویوورز آتے ہیں ہمارے نیکس ٹیپ کی طرف سموسیوں میں جو فیلنگز ہوتی ہے اس کی جو ہم نے سٹفنگ اس کی تیار کرنی ہے اس میں ہم یہ 2 ٹیبل سپون گھی ڈالیں گے یا آئل ڈال لیں اس کا جو تڑکا ہوتا ہے وہ لگانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سموسیاں کھا کے طبیعت بوجل نہیں ہوتی اور یہ جلدی حضم بھی ہو جاتے ہیں روز کھانے کو بھی دل کرتا ہے تو اس لئے آپ جب بھی سموسیاں بنائیں اس کی فیلنگ کو تڑکا لازمی لگائیں اس کی فیلنگ میں ہمارے پاس کیا کیا ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی سب سے پہلے ہم نے یہ 2 ٹیبل سپون بھر کے اس میں آئل کے ڈال لیں اب ہم اس میں پیاس ڈالیں گے جب یہ گولڈن سے ہو جائیں گے تو پھر ہم اس میں ادرک لسن پیسٹ ڈالیں گے ادرک لسن کا پیسٹ ڈالیں گے ایک ایک ٹی سپون اور اسے تھوڑا سا بھونیں گے دو منٹ بھوننے کے بعد اس میں جائے گی ہری میچ بھری کٹی ہوئی 1 ٹی سپون سابت دھنیا ساپ سے کراش کیا ہوگا اور 1 ٹی سپون زیرا اسے میڈیوم آگ پر پکانا ہے میڈیوم سے بھی تھوڑی کام ہونے چاہیے اسے ساتھ ساتھ میں نے چمچ سے ایسے ایسے توڑا ہے تاکہ یہ ہلکا مکس مکس سا نظر آئے الاغ 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 نہیں ہونے چاہیے اور اس میں میرے پاس ہے میں چوکہ الاغ چکن کی سموسیاں تیار کرنے لگی ہوں تو یہ چکن ہے بوائلڈ آدھا کلو بون لیس لیا تھا میں نے تو یہ میں نے شرد کر لیا اسے بھی اس کے ساتھ ڈال دیں گے اور اسے پکائیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہم نے اسے پکانا ہے پھر آگ بند کر دیں گے اس میں ہرہ دھنیا پودین نہ ہس بے ضرورت ڈالیں گے مکس کریں گے سموسیاں بنانے کے بعد ہم انہیں ڈیڑھ سے دو ماہ تک فریز کر سکتے ہیں اور جب ضرورت پڑے تو انہیں آئل میں فرائی کر لیں یہ بہت کرسپی کلکری بنیں گی ہمارا جو مٹیریل ہے یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے تھنڈا ہونے دیں گے تو پھر میں سموسا پٹی بنا کے اس میں سٹفنگ کروں گی جی ویوگرز ہماری سموسیاں آئل میں فرائی ہو رہی ہیں میں نے آئل نہیں لیا گھی میں فرائی کر رہی ہوں کیونکہ اسے یہ زیادہ مزیکی بنتی ہے جی ویوگرز ہماری سموسیاں کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہیں یہ بہت ہی مزیکی بنی ہے بہت ہی کرسپی بنی ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ کو اور اچھی اچھی ویڈیو مل سکے اپنا بہت خیال رکھئے گا میری طرف سے اللہ حافظ موسیقی